آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ بھاپال کی سانسا سادوی پرگیا تھاکور سے جوڑا ہوا ہے دراصل سادوی پرگیا تھاکور کی مشکلیں بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ وہ دو ہزار آٹھ جو سپٹیمبر انتیس سپٹیمبر دو ہزار آٹھ کو مالے گاؤں مہاراسترہ میں ایک جگہ مالے گاؤں وہاں پر بلاسٹ ہوئے تھے جس میں قریب سات لوگوں کی جان چلی گئی تھی اس میں کافی سارے لوگ زخمی بھی ہوئے تھے اس بلاسٹ میں جس بائیک کا استعمال ہوا تھا وہ بائیک سادوی پرگیا تھاکور کے نام تھی اور اس کو چلانے والے ان کے سہیوگی رام جی کال سانگ رہا تھے اس کو لے کر کہ کافی دنوں سے کیس چل رہا ہے دوہزار آٹھ کے بعد سے این آئی اے کے پاس یہ جان چل رہی ہے این آئی اے نا حالا کی بیچ میں کہا تھا کہ سادوی پرگیا تھاکور کی وہ بائیک نہیں تھی وہ کسی اور کی بائیک تھی لیکن اس کے بعد اب جو ایک نیا خلاصہ اس میں ہوا ہے وہ ایک بڑی چیز سامنے نکل کر کے آئی ہے سادوی پرگیا تھاکور بھلے ہی بھوپال سے وہ سانسد بن گئی ہے بی جے پی کے ٹکٹ پر لیکن نیشنل انویسٹیگیٹشن ایجنسی جو این آئی اے ہے جو ہماری راستری ہے جانچ ایجنسی ہے اس کے کوٹ میں باقاعدہ ابھی بھی مالے گاؤں بلاسٹ کو لے کر کے کیس چل رہا ہے اور سادوی پرگیا تھاکور زمانت پر چھوٹی ہوئی ہے ابھی تک وہ کیس سے بری نہیں ہوئی ہے لیکن اس میں ایک بڑا موڑ آ رہا ہے کیونکہ اس سمیں کے تتکالین جو جس سمیں پر یہ بلاسٹ ہوئے تھے اس سمیں جو بم نیرو دھک دستہ ہوتا ہے اس کے ادھکاری نے باقاعدہ این آئی اے کوٹ میں یہ بیان دیا ہے کہ جو ڈاغ سکورٹ تھا اس نے باقاعدہ اس بائک کو سونگ کر کے پتہ لگایا تھا کہ جو ویسپوٹک تھا وہ اسی بائک کے اندر تھا جو سادوی پرگیا تھاکور کے نام ہیں حالکہ سادوی پرگیا تھاکور کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بائک پہلے ہی کسی اور کو دے چکی تھی اس لئے ان کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ جب ثبوتوں کی بات آتی ہے اور جانچ کی بات آتی ہے تو جس کے نام بائک ہوتی ہے وہی دوشی عام طور پر مانا جاتا ہے اب سوال یہ بنتا ہے کہ جو باقاعدہ بیان دیا گیا ہے بم نیروڈک جو دستہ تھا اس کے ادھکاری دوارہ کہ جو بائک ایل ایم ایل فریڈم ایک بائک ہوا کرتی تھی آج کل تو نہیں آتی ہے نہیں ایل ایم ایل فریڈم ایک بائک ہوا کرتی تھی جس میں اس بم جو تھا جو ویسپوٹک تھا اس کو رکھا گیا تھا اور جس سے باقاعدہ وہ بلاسٹ ہوا تھا اب سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس دوش کے لیے جو بائک تھی مالے گاؤں گئے جو بلاسٹ ہوا اس میں جو بائک استعمال ہوئی ہے کیونکہ وہ سادھوی پرگیا تھاکور کے نام تھی اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسے میں سادھوی پرگیا تھاکور کو بری کر دیا جائے گا کیونکہ بائک وہ نہیں چلا رہی تھی اور بائک ان کے ایک سہیوگی ہیں رام جی کال سانگرا وہ چلا رہے تھے ان کے پاس تھی تو کیا اس لیے ان کو بری کیا جا سکتا ہے یا پھر یہ ایویڈنس مانا جائے گا کہ جس کے نام بائک ہے وہ ہی اس کا دوشی مانا جائے گا یہ بھی سوال اٹھتا ہے لیکن یہ صاف ہو گیا ہے کہ جو بائک میں ہی ویسپوٹک رکھا ہوا تھا باقاعدہ بمنی رودک عدھکاری جو تھے انہوں نے اس کا بیان دے دیا ہے تو اب سوالیں اٹھتا ہے کہ بائک کا تو استعمال ہوا ہے اور جو بائک میں ویسپوٹک تھا وہ سادھوی پرگیا تھاکور کی بائک میں تھا اب آگے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی میں اس کے لیے سادھوی پرگیا تھاکور کو سزا ملے گی یا پھر انہیں شکی بنیاد پر بری کر دیا جائے گا حالکہ ایسا اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شکی بنیاد پر بری کر دیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں کو شکی بنیاد پر بند کر دیا جاتا ہے یہ ہمارے دیش میں کافی دنوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے بہرحال ہمیں امید ہے کہ جو بھی جانچ ہو رہی ہے اس میں نشپکچ ہو رہی ہے اور آگے بھی جو جانچ ہوگی وہ نشپکچی ہوگی اور جو بھی دوشی ہیں اس بلاسٹ کے ان کو سزا ضرور ملے گی آپ لوگ اپنی پرتی کے لیے ضرور بتائیے کہ کیا واقعی میں اس بائک میں رکھے ویسپوٹک کے لیے سادھوی پرگیا تھاکور کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے آپ لوگ اپنی پرتی کے لیے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنے پرتی کے لیے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہماری آپ سے درخواست ہے اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ ٹویٹر انسٹا اور فیس بک پر فالو کر سکتے ہیں ویڈیو کے نیچے لنکس دیے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ